آپ جو غلط ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو تو آپ پرموٹر نہیں نہ کر سکے جس جس بندوں پر رکھ کے سسپینسن کیا گیا ہے لنبن کیا گیا ہے اس کے لیے میں جمعیدار ہوں ہی نہیں کیا ایک بار بھی ان کے اسوشیشن نے بولا کہ ایسے پاکٹروں پر کاروائے کر دی چاہیے تو ہما کر کے نہ کاروائے کر ڈرگ ایویلیبل نہیں ہے تو ڈرگ ہم وہی اپنے مریجوں کو دے پاتے ہیں جو ہمارے ہاں بی ایم آئی سیل سپلائی کرتے ہیں اور جو ڈرگ گھٹتا ہے وہ اس کی مانگ ہم اسے کرتے ہیں سپریٹنڈنٹ کو میڈیکل سپریٹنڈنٹ کو یہ نہیں پتا اسپطال میں اتنا بڑا اسپطال ہے نمسیج وہاں ڈینگو وڈ کہاں ہے آپ اس کا پکش رکھ رہے ہیں یا تو میں اور مریجوں کو روڈ پر مرنے کے لیے چھوڑ دوں نہیں بھائی ڈینگو وڈ ہے ہمارا تیس بیڈ ہے لیکن بیسے کو مریج رہے گا دس کو ہم کھالی رکھیں گے دس سال سے گائب ہے کوئی بارہ سال سے گائب ہے کوئی پانچ سال سے گائب ہے جبا ہوا تھا تو کیا سپریٹنڈنٹ اس پر سو جائے گا اس پر بی ایم آئی سی ایل کو ڈھکنا ہے جہاں جانا ہے جس طرپے لوگوں کو جانا ہے جائے اگر وہ ایجنسی کام نہیں کرتی ہے تو وہ ایجنسی کا فالٹ ہے ایکشن اس پر ہونا چاہیے ڈینگو کی چپیٹ میں رازحانی پٹنا ہے اور آستے جشوی یادو نے ہری جھنڈی دیکھ کر ڈینگو کے خلاف ایک نئی ابھیان کی جو شروعات ہے وہ کی ہے کئی کرمچاریوں کو موٹر سائکی کے تحت اب جو چھرکاو ہے رازحانی پٹنا میں جو فاغنگ ہے اس کے لیے کئی جو گاریاں ہیں اس کو روانہ کیا گیا برحال تیشوی یادو بھلے ہی ڈینگو کو اس طریقے سے ہٹائے اس کے لیے بھیان کر رہے ہیں تو ان کی دوسری طرف مصیبت بھی جو ہے وہ پڑھتی نظر آ رہی ہے تیشوی یادو نے بیتے سمیہ میں این ایم سی ایج کے سپریٹینڈنٹ بینوت کمار سنگھ کو سسپینڈ کر دیا تھا جس کے بعد تیشوی یادو اور بیہار سرکار کے خلاف آئی ایم اے نے مورچہ کھلا اور ایک پیس وارتہ کرتے ہوئے سرکار کو نصیحت دی کہ اگر این ایم سی ایج کے سپریٹینڈنٹ کی سسپینشن کو سرکار واپس نہیں لیتی ہے تو نشچی طور پر ڈاکٹر اس کے لیے بڑا جو آندولن ہے وہ کریں گے سرک پر اتریں گے اور جو سواست سوائے ہیں اس سے پرہاویت ہوگا اس سے جڑا سوال آج جب تیشوی یادو سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو رویہ ڈاکٹر کا ہے اس کے سامنے کہیں بھی بیہار سرکار جھگنے نہیں جا رہی ہے دراصل این ایم سی ایج میں تیشوی یادو آچک نیرکشن کرنے پہنچتے ہیں اور وہاں کئی جو کمیاں ہیں وہ نکل کر سامنے آتی ہے جس کے بعد تتکال پربہاو سے این ایم سی ایج کے سپریٹینڈنٹ کو تیشوی یادو سسپینڈ کر دیتے ہیں بہر حال سسپینشن کے بعد ہی این ایم سی ایج کے جو سپریٹینڈنٹ ہے وہ کھل کر سامنے آتے ہیں اور سرکار کی جو کمیاں اسپطالوں میں ہے اس کو لے کر سرکار کے اوپر حملہ ور رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے انہوں نے کہا بی ایس ایم آئی سی ایج جو کمپلی ہے جس کے انترگرد تمام جو سواس سوائیں اسپطال کے اندر وہ بہال کی جاتی ہے ان کے کمیوں کے کارن یہ تروتی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی سیوریس سے جورا جو ماملہ تھا اس پر وینود کمار سنگھ کا کہنا تھا کہ حال کے سامنے سرکار کا جو پروجیکٹ ہے نمامی گنگے اس کے کارن یہ جل جمع ہوا ہے اور اس میں میری کہیں سے بھی گلتی نہیں ہے اور مجھے بینہ کسی کارن بتاؤں نوٹیس کے سسپینڈ کر دیا گیا جو کہیں سے بھی جائز نہیں ہے نیم آوالی کے انترکار بیہار سرکار دوارہ اٹھائے گئے اس قدم پر وینود کمار سنگھ نے آفتی جتائی اور کٹ گھرے میں تیجشوی یادو سمیت بیہار سرکار کو کھرا کر دیا بتا دے آپ کو کہ بینود کمار سنگھ نے ساکھ طور پر کہا بی ایس ایم آئی سی ایل دوارہ جو تمام سبیدائیں ہیں وہ سمیت پر مہیاں نہیں کرائے جاری اور یہی کارن ہے کہ جب تیجشوی یادو اوچت نیرکشن کرنے پہنچے تھے تو انہیں کئی جو تروتیاں ہیں وہ اسپطال کے اندر ملی تھی حالان کی تیجشوی یادو نے اپنے ہی بیان میں کہا کہ جو ایک سپریٹینڈنٹ ہوتا ہے اسے اگر اسپطال کے اندر ڈینگو وارڈ کہاں ہے نہیں پتا تو ایسے لوگوں کو ٹھک سے کام نہیں کرنے کے ویج میں سسپینڈ ہی کرنا اوچت ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی گلت کر رہا ہے اس کے ساتھ کوئی اگر ایسوسیشن کھرا ہوتا ہے تو ایسوسیشن کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ کہاں تک جائج ہے آپ سنیے کہ آج جب تیشوی یادو نے ہری جھنڈی دکھائی ہے دینگو کے احیان میں اس کے بعد کیا کچھ کہا ہے اور اس بیان کو بھی سنیے جو کی این ایم سی ایچ کے سپینڈ ہوئے سپریٹینڈنٹ وینوت کمار سنگھ نے کہا اور تیشوی یادو کو کس طریقے سے انہوں نے کھری کھری سنائی ایسے متحدہ ایسے متحدہ ایسے متحدہ کام ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے لئے بنایا تو ڈاکٹر ہی کنا پکش رکھے گا لیکن اسوشیشن کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غلط ڈاکٹر کے لئے بھی پکش رکھیں گے یہ بھی تو دیکھنا چاہیے بھائی جو صحیح ہے اس کو آپ سپورٹ کیجئے گا آپ جو غلط ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو تو آپ پرموٹر نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر کو جس سپریٹنڈنٹ کو میڈیکل سپریٹنڈنٹ کو یہ نہیں پتا اسپتال میں تنا بڑا اسپتال ہے وہاں ڈینگو وڈ کہاں ہے آپ اس کا پکش رکھ رہے ہیں تو جہاں جانا ہے جس ترپے لوگوں کو جانا ہے جائے لیکن ہم جنتا کے لئے ہیں جنتا نے ہمیں چُنا ہے اور ماندے مکبانتی جی نے پہلے ہی کہا ہے کہ یہ سرکار جو ہے جنتا کی سرکار ہے تو جنتا کیلئے ہم لوگ کام کریں ہم لوگ اور کسی کے لئے تھوڑی نہ بیٹھے ہیں بھائی آپ بتائیے اتنا سال سے ڈاکٹر سات سو پانچ ڈاکٹر گائب تھا کوئی دس سال سے گائب ہے کوئی بارہ سال سے گائب ہے کوئی پانچ سال سے گائب ہے سات سو پانچ ڈاکٹر کا لسٹ آیا ہے کیا ایک بار بھی ان کی association نے بولا کہ ایسے کام کروائی کر دی چاہیے تو ہما کر کے نہ کروائی کر دی تو بیکار کی بات ہے ان لوگوں کا آیا کہ یہ ہلا مچاؤ اور دیکھیں ہر جگہ ہر طرح کے مانسکتہ کے لوگ بھڑے پڑے ہیں اب اچھا کام کرنے جائیے گا تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو آتی رہتی لیکن ہمارا کوئی دھیانی نہیں ان سب چیزیں ارے بھائی association کو تو یہ نشند ہو جانا چاہیے کہ یہ سنوائی اور کروائی والی سرکار یہاں جو سچا وقتی ہے جو امندار ہے اس کو تو نوازا جائے گا لیکن جو بھائیمان ہوگا جو اپنا کرتا بھی نہیں نبھائے گا اس کو سزا ملے گی یہ جو سسپینسن کا آرڈر یہ پوری طرح سے گلت ہے اور گیر جمعیدارانہ ہے جس جس بندوں پر رکھ کے سسپینسن کیا گیا ہے جی لنبن کیا گیا ہے اس کے لیے میں جمعیدار ہوں ہی نہیں جیسے کہیں واتر لاؤگنگ ہے تو واتر لاؤگنگ وہاں ایک گنگا نمامی گنگے پروجیکٹ کے چلتے وہاں نالا جام ہے اس کے اوپر پی ایس ایم بیبھاگ میں جو سوچالہ ہے اس کا پائٹ ٹوٹا ہوا ہے جس کو بنانے کے لیے بی ایم آئی سیل کو ہم لوگوں نے کئی بار لکھا ہے موفک روپ سے بھی کہا ہے لیکن وہ کام کرتے نہیں دوسرا کی کہیں نل ٹوٹا ہوا ہے باتروم میں تو اس کا بھی رکھ رکھ آو بی ایم آئی سیل کو ہی کرنا ہے جو ایک سرکاری سنسطہ ہے تیسرا اگر کوئی ڈرگ ایویلیبل نہیں ہے تو ڈرگ ہم وہی اپنے مریجوں کو دے پاتے ہیں جو ہمارے ہاں بی ایم آئی سیل سپلائی کرتے ہیں اور جو ڈرگ ھٹتا ہے اس کی مانگ ہم ان سے کرتے ہیں اگر وہ سمیہ پر ڈرگ نہیں دیتے ہیں تو ایسی ستطح میں ان دبائیوں کو مریجوں کو دینا ڈرگ سمبب نہیں ہے اس لیے کہ ادھکشے کے پاس اتنا پھنڈ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اناپسناپ ڈرگ کھریتے رہے ہیں سات سو مریج لگ بھرتی رہتا ہے یہاں ایویلی ڈی اور سات سو مریج کو ایویلی ڈی ہنڈر پرشنڈ ڈرگ سپلائی کرنا یا ادھکشے کے بس کے باہر بات ہے جب تک کی اس کو بی ایم آئی سیل سمیہ پر اور پرچور ماترہ میں نہیں دے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی دیکھیں دیکھیں ڈیپٹی سی ایم نے کہا تھا کہ یہاں صاف سفائی کی بیوستہ بہتر ہے ہمارے یہاں کہیں بھی کوئی گندگی نہیں تھی جب انہوں نے پری بھرمن کیا پریسر میں سامنے کیمرے میں ہمارے دسمارے ہی ساتھ پریسر میں ہو سکتا ہے ہو لیکن وارڈس میں کہیں گندگی نہیں تھی ہے نا وارڈس میں کہیں گندگی نہیں تھی جہاں ہم لوگوں نے جہاں جہاں بھی ہم لوگوں نے گھوما وہاں گندگی نہیں تھی اور سپوز ہے کہ کئی پر وہ ہم وارڈ سے پانی نکالنے کے لیے ٹولو پمپو ہاں ہر وارڈ میں لگا ہوا ہے تو وہاں پر جو کفر رکھا ہوا ہے اس کو بھی ڈھکنے کا کام بی ایم آئی سیل کا ہے تو جو وہ کھولا ہوا تھا تو کیا سپرینٹینڈنڈنٹ اس پر سو جائے گا اس پر بی ایم آئی سیل کو ڈھکنا ہے اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس کی سمپوشٹی ادھک چک کے دورہ نہیں کی جاتی ہے اور ان کا جو اس طرح کا جو کام جو بی ایم آئی سیل کے دورہ ہونا ہے سرکار کے دورہ کرائے جانا ہے وہ سپرینٹینڈنڈنڈنڈ نہیں کرے گا سپرینٹینڈنڈنڈنڈنڈنڈنڈا نہیں ساپ کرے گا سپرینٹینڈنڈنڈنڈ ایک پروفیسر ہے وہ ایک سینئر آفیسر ہے وہ کہے گا جس ایجنسی کو آپ نے کہا ہے کہ بھائی آپ یہ کام کیجئے اگر وہ ایجنسی کام نہیں کرتی ہے تو وہ ایجنسی کا فالٹ ہے ایکسن اس پر ہونا چاہیے نہ کہ ادھک چک پر کہ ادھک چک کو سسپنٹ کر دینے سے کیا وہ نالا بن جائے گا یہ نہیں بن سکتا ہے اس کے لئے آپ وہ کورپیریشن کو لکھنا ہوگا اس کو نامامی گنگے پروڈیکٹ کے لوگوں کو کہنا ہوگا کہ آپ اس طرح سے کام کریے کہ وہ نالا جام نہیں ہو تو اس چیز پر دیکھنا ہوگا ابھی تو مجھے نیلمبت کیا گیا ہے تو میں سواست بیواغ میں جا کر جوائن کروں گا اور نیلمبن ختم ہونے کے بعد میں بیچار کروں گا کہ بیہار سرکار کی نوکری کی جائے یا نہیں کی جائے مجھے یہاں لگتا ہے کہ بیہار سرکار میں نوکری کرنا سممان کے برد ہے اور جب میرے جیسے سینئر پروفیسر کو سرکار سممان نہیں دے سکتی ہے تو عام ڈاکٹرز کا ایکیا سممان دے کہ یہ بھگوان جانتا ہے ماترپو نے سات سو بیٹ کے لگا ہے اس دن چھو سے ایک آنوے پیشنٹ بھرتی تھا تو یا تو میں اور مریضوں کو روڈ پر مرنے کے لئے چھوڑ دوں کہ نہیں بھائی ڈینگو کو وارڈ ہے ہمرا تیس بیٹ ہے لیکن بیسے کو مریض رہے گا دوس کو ہم کھالی رکھیں گے تو ایسا تھوڑے ہوتا ہے دنیا کے ہر اسپتال میں ڈینگی کے ساتھ ڈینگو پیشنٹ بھی رکھا جاتا ہے اور ڈینگو سے ڈینگو کے مریض کو نہیں پڑھتا ہے مچھر کے کومن بائٹ سے پڑھتا ہے کارن کیا بتائیں گے آپ کارن تو آپ پتر میں پڑھ لیجے کیا 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 کارن ہے انوشاسنک سرکاری آدیز کا پالن نہیں کرنا تو کارج میں اکشم تھا اگر میں اکشم ہوں تو اس دھارتی پر کوئی بھی انسان ڈاکٹر کے گروپ میں سخت نہیں ہے میں اتنا آپ کو کہہ دیتا ہوں میں جتنا کام کرتا ہوں آج بھی وہ ایسا 99.9% ڈاکٹر سے نہیں کر ستا ہے کیا بافیش میں سر بولنٹی ٹیٹمک نہیں کریں گے یہ پاسیس کریں گے یہ کیا کریں گے یہ کارنگے یہ کارنگے یہ کارنگے باتی سنسیبول اور جو کارنگیس پاکٹر اور مجھے دوسرے دوسرے میں بھی بھی ستاکتا ہے